بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین خیبر فقتنخواہ کے بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں ہمیں ایک کولنگ سیشن میں موجود ہے اور سب سے ہی بات یہ ہے کہ امام میں انتہائی جوش و خروش پائے جاتا ہے گہمی 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 ہیں اور ہمیں یہ آپ کو آگائی دینا چاہتے ہیں کہ جمہوریت کے اگر نسری ہیں تو وہ بلدیاتی داری ہیں جس ملک میں یہ نسری مضبوط ہوتی ہے وہاں پہ جمہوریت کا درست تناور ہوتا ہے نسری تناور ہوتا ہے بلکہ سرسبز ہوتا ہے نسری سرسبز ہوتا ہے بلکہ پھیل تا پھولتا ہے اگر ہم نے پاکستان میں جمہوریت کو فروغ دینا ہے تو ہمیں بلدیاتی داروں کو مضبوط کرنا ہوگا دنیا بھر میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ اگر آپ نچلی سطح پر عوام کی آرات کو سنتے ہیں اگر آپ نچلی سطح پر عوامی موقف کی عوامی عوام کی جذبات کی ترجمہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا پاکستان کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ پاکستان میں بڑی جماعتوں کے دور میں بلدیاتی اداریں مضبوط نہیں ہوئے بڑی جماعتوں کے عدوار میں بلدیاتی اداروں کے انتخابات نہیں ہوئے یہ انتخابات اور یہ اداریں مفلوج رہے تمام بڑی جماعتوں کے عدوار میں جب ان کو حکومتیں ملی ان کے عدوار میں بلدیاتی اداریں مفلوج رہے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے اب یہاں پر خیبر پکتنخواہ میں بلدیاتی انتخابات سترہ ظلہ میں ہو رہے ہیں ہم نے پشاور سے اس سفر کا آغاز کیا پشاور میں کل تک حالات پورا منتے آج انیس دسمبر ہے آج پولنگ دے ہے آج امام اپنے حق کے رائے دے استعمال کر رہے ہیں اور انتہائی میں نے دیکھا کہ وہ انتہائی جوش و خروش میں تھے جب میں نے عوام کی آرام علوم کی کہ آپ اتنا جوش و خروش کیوں دکھا رہے ہیں جبکہ بیروزگاری ہے بد امنی ہے ملک میں مہنگائی کا طفان ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ لوگ یہ جو میدوار ہیں ہمارے گلی کچھ سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم اسی وابست کی اسی تعلق کی وجہ سے ووٹ ڈالنے آئے ہیں انہا ہم نہ لائیں مہنگائی کی وجہ سے ہم نہ لائیں لیکن کیونکہ یہ اگر یہ عام انتخابات ہوتے تو یقیناً آپ یقین کریں کہ جب قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات آئیں گے تو عام یقین کریں کہ اتنا طفان اٹھے گا عوام کا مہنگائی کی وجہ سے آپ پولنگ اسٹیشنوں کے باہر دیکھیں گے آپ کو عوام اپنی شکایات کے امبار لگا دیں گے لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برادری سے تعلق ہوتا ہے یہ علاقے سے تعلق ہوتا ہے یہ گلی کچھوں سے تعلق ہوتا ہے تو ہم نے معلوم کیا کہ یہ انتخابی عمل جو جاری ہے یہ انتخابی عمل جاری ہے تو ہم نے پولنگ اسٹیشنوں ہم نے پولنگ ایجنٹ سے پوچھا ہم نے پولنگ ایجنٹ سے پوچھا کہ یہاں پر بلدیاتی بلدیاتی جو آپ کے یہ پراسز ہے آپ کو مطمئنے سے آپ کس کے پولنگ ایجنٹ ہیں محمد زویر لاج مطمئنے پولنگ ایجنٹ ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ یہاں پر انتخابی عمل ہے آپ کو کہاں نہیں آپ مطمئنے یہ جو پراسز آنے سے تو آپ کو اس بنیادی جوکی سے بنیادی الیکشن کو کیا سمجھتے ہیں آپ کے کیا سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کے بلدیاتی جانے ہونے چاہیے کیوں ہونے چاہیے کیوں ہونے چاہیے جمہوریت کی مضبوطی اور ترقی اور پششالی کے لیے بلدیاتی دعویت مضبوط ہونا ضرور یہ پولنگ ایجنٹ ہے اور سب سے پششالیت بات ہے کہ جس طرح پرامن انتہائی پرسکون طریقے سے یہاں پر انتخابی عمل جاری ہے یہ جمہوریت کے استحقام کے لیے ضروری ہے پاکستان میں جب جمہوریت مضبوط ہوگی اور ان کی آرہا کو سنے گے جب عوام کیا جذبات کا ادرہ